دیار بیلی وی بیلی سجن آباد محمد بخشا اے سنجی پی حویلی جے لکھواری اتر گلابوں بھئی تو یہ نفی زبانا نام ہونا دے لائک نہیں ایک ہی کلمے باکانا میں کو جی تے میرا مرشد سوڑا تے میں سوڑے آدھے سنگ لائی صد کے جوان اے نہ سوڑے آدھوں میں جن کو جیانال نبھائی اللہ یا رسول اللہ یا 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 وہ صرف دو شئر پڑھوں گا کلام تو بہت بڑا ہے زندہ بات خس خس جنا قدر نہ میرا ہاں تے ساپنو وڈے آیا میں گلیاں دا رورا کورا تے محل چڑھا یا سایاں آل اولاد تیری دا منگتا ہاں میں کندال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صد کا شاہ جلانی سبحان اللہ بھانجے ہیں پتیجے ہیں اور جو اور ساتھی ہیں سب نے مل کر آج صبح سے لے کر اس پورے اس میدان کو ساپ دیا اور اس نسبت سے یہ تمام لائٹنگ کی ہے تاکہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا شریف پہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت براغ کے سوار تھے اور براغ کا معنی برق سے لیا گیا ہے براغ کا معنی بجلی ہے تو اتنی اس نسبت سے انہوں نے ایسا خوبصورت انتظام کیا ہے آپ گبرائیں نہیں میں آپ کا وقت نہیں لے رہا ہوں اب تلاوت ہوئی ہے ناک کا سسلہ یہاں ہی ختم کرتے ہیں اور خطابات کا سسلہ شروع کرتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فقط ہمیں یہ کوئی نہ کہہ کہ یہ گلوکاری ہیں بلکہ ایک ہم تحقیقی بھی ہیں تاریخی بھی ہیں اور ہمارے اسلاف نے ہر میدان میں ہمارے اسلاف ہر میدان میں فاتح ہوئے ہیں کبھی مفتو نہیں ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ہمارے پاس علماء کرام کی کثیر طالات موجود ہیں قرآ ہیں حافظ قرآن ہیں تمام حضرات مگر میں ہمارے اسلاف مرماء کرام کی مرماء کرام کی مرماء کرام کی مرماء کرام کی مبارک ساتھیں ہیں یقیناً مختی جبلہ مختی قرآن حضرت صاحب کا خطاب ہونے والا ہے مگر میں نے اگر آپ مرماء کردیا ہے مرماء کردیا ہے مرماء کردیا ہے زندگیہ تمام ہو جائے گی مرد آئیت کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی ہے لیکن آپ میرے کا سوجہ کریں گے کہ ہماری مسجد اکسان تک جو سیار ہوئی ہے اس کا چتام مسجد اکسان میں ہوا اور مسجد اکسان میں جا کر میرے آقا آقا کو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر آئی اور پھر وہاں جلسہ اکسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم pane aşağı ہوا ہے ہلے ایک کو اپنے مسجد کی مطابق مران ہوا آتھا ہے اکسان کو مران ہوا صلی اللہ تعالی quyانات والاعتوجی علیہ السلام کے صلح ملیے حلس رسول ولیٰ اسلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام مراج لا مقام پہنگ دینے کے اندر یہ مراج ہمیں اکتر دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ علماء امتالو حق صاحب نے فرمایا ہر جگہ میرے آقا اقلی امت کا نہ بھولے اقلی امت کو یاد کیا کہ آج عیسیٰ آدم اِسلام کا بھی مراج ہوتا ہے آدم اِسلام کا مراج سارے تین سو سار رونے کے اندر حلط زکریہ اللہ ہے سر پہے حلق جوائے جانے کے اندر حلط pertным علیہ السلام کا مراج پانی میں کشتی چھوڑے جانے کے اندر حلط ابراہیم اللہ اور اسلام کا مراج آغ میں دارے جانے کے اندر حلط اسمائل نہیں ٹھلام کیوڑ حلط جانے کے اندر مچھوی 경ی پیرar پاہنے کے اندر حلط مصطقلہ ملزعی مراج نماز کے اندر نماز مومن کی مراد نماز دین کا سطول نماز کے لیے نماز عبادت ہے نماز بوئے اوچھی آواز سے نماز عبادت ہے اور یہ عبادت ہے مگر اس نماز میں عادت محمد مصطفیٰ کی ہے عبادت اللہ کی ہے عادت محمد مصطفیٰ کی ہے اس لیے اس نماز میں میراج تب ہوگی کہ جبکہ آگے امام بھی محبت والا ہوگا علام اقبال نے اس امام کا روح ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدائیں پسند ہیں آدائیں پسند ہیں اور فرمایا کہ مجھے ساری دنیا میں اگر پسند ہے تو میرے محبوب اٹھتا ہے تو اس کا اٹھنا پسند ہے اس کا دیکھنا پسند ہے اس لیے اے ضروریت آدم اگر چاہتے ہو تو قرآن پاس اس آیت میں غور کرو لَقَدْ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْلَطُوا ہَسَانَا اے اولادِ اَدَمَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کا جو ادائیں ہیں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہیں اس لیے اگر چاہتے ہو کہ نماز میں مراج ہو جائے اگر چاہتے ہو نماز میں مراج ہو تو نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری سنتوں کا بھی اپنانا پڑے گا باطنی کو بھی اپنانا پڑے گا مگر ہماری نمازوں کا یہ حال ہے ہم نے ہم اپنی نمازوں میں اپنے کاربائی کا حساب کرتے ہیں مگر ہمارے اصلاح جو نماز کرتے تھے وہ اللہ سے راز و ڈیا کی باتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے موسیقی